بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان خالد شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جنرل آسم منیر نے پاکستان آرمی کے سترمہ چیف کا عوضہ سنبھال لیا ہے اور اس سسلے میں جی ایچ کیو میں سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے ان کو کمانڈ سٹک سوپ کر پاکستان آرمی کی کمانڈ ان کے حوالے کی جنرل آسیم منیر اس اعتبار سے منفرد حیثیت حاصل رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے اپنی اکیڈمی کی تربیت کے دوران اعزازی شمشی حاصل کی پھر جنرل آسیم منیر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف اس اعتبار سے بھی ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی دو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربرائی کی ان میں آئیس آئی اور پاکستان ملٹری کی ملٹری انٹیلیجنس شامل ہے ان دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی آسیم منیر نے کمار سبھالی تھی پھر اس اعتبار سے بھی آسیم منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جن کی دینی حوالے سے بھی بڑی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے اور بلا شبہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کہ وہ قرآن حکیم کو حفظ کرتا ہے اور یہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے پھر جنرل آسیم منیر اس اعتبار سے بھی پہلے آرمی چیف ہوں گے پاکستان کے کہ جنہوں نے آرمی چیف بننے سے پہلے مطلب اپنی تقرری سے پہلے اپنی مدت ملازت میں توصیل لی پاکستان میں یوں تو جنرلل ایوب خان جنرلل زیاؤلک جنرلل پرویز مشرف تین ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے ملک کے اندر ایمجنسی یا مارشلہ نافذ کیا اور پھر انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں خود ہی توصیل کرتے رہے لیکن ان کے علاوہ دو ایسے آرمی چیف تھے جنرل ایشفاق پرویز کیانی اور جنرل کمر جوید باجوا جنہوں نے تین تین سال مدت ملازمت میں جمہوری حکومتوں سے توصیل حاصل کی لیکن جنرل آسیم منیر پہلے چیف آرمی سٹاف ہیں جنہوں نے اپنی تقرری سے پہلے جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت میں توصیل ہی اس وقت جو بتایا گیا ہمیں وزارت دفاع کی جانب سے پرائم انسٹر آفیس کی جانب سے کہ ستائیس نومبر کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی لیکن انتیس نومبر کو نئے آرمی چیف نے کمانڈ سمال نہیں تھی اس لیے ان کو ستائیس نومبر سے پہلے چوبیس نومبر کو ان کو آرمی چیف کے عوضے کا فور سٹار رینک پر ان کو ترقی دی گئی اور پھر ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی اس کو بھی فریز کر دیا گیا اس وقت تک جب تک یہ آرمی چیف کے عوضہ سنبھال نہیں لیتے اور پھر ان کو انتیس نومبر کو انہوں نے یہ عوضہ سنبھالا یہ تنازہ کیوں پیدا ہوا ہے اس میں تین چار بڑے اہم کوئیسچنز ہیں کیا آسیم منیر صاحب کے سروس ریکارڈ میں کوئی تبدیلی کی گئی کیونکہ آسیم منیر صاحب اٹھائیس سبتمبر کو پاکستان آرمی کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چھے میجر جنرلز کو لیفٹینٹ جنرلز کے عوضے پر ترقی دی گئی اٹھائیس سبتمبر دو ادار اٹھارہوں کو جو چھے میجر جنرلز کو ترقی دی گئی جن میں آسیم منیر صاحب بھی شامل تھے ان میں میجر جنرل شاہین مزر تھے میجر جنرل ندیم زکی منج تھے میجر جنرل عبدالعزیز پھر میجر جنرل آسیم منیر تھے میجر جنرل ادنان اور میجر جنرل وسیم اشرف یہ چھے افیسس سے جن کو ترقی دی گئی تھی ان میں سے لیفٹینٹ جنرل ادنان لیفٹینٹ جنرل وسیم اشرف اور لیفٹینٹ جنرل آسیم منیر ان کی ڈیٹا فر ریٹائرمنٹ جو ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نومبر کے اندر آئی تھی اور 18 نومبر کو جنرل وسیم اشرف یہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ سمری کا معاملہ شروع کیا گیا تاکہ جنرل آسیم منیر کو اکومڈیٹ کیا جا سکے اب اس سلسلے میں دو بڑی انٹریسٹنگ اور نیوز ہیں جو آپ سے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں دس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر شائع کی اور اس وقت انوسمٹ ہوئی تمام میڈیا نے اس کو کیری کیا تھا کہ لیفٹینٹ جنرل آسیم منیر کو ملک کا نیا آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ مقرب کیا گیا ہے اور اس خبر کے مطابق نوید مختار صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ پچیس اکتوبر دوہزار اٹھارہوں کو رٹائر ہو رہے تھے اور ان کی جگہ پھر چھبیس اکتوبر دوہزار اٹھارہوں کو لیفٹینٹ جنرل آسیم منیر نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے کہ اپنا منصب سے بھالا اسی طرح پاکستان کا ایک اور مطابق افرار ڈان ہے اور ڈان کی خبر ابھی جو چوبیس نومبر دوہزار بائیس کو جب آسیم منیر صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تو اس وقت انہوں نے ایک خبر کی کہ ہو اس لیفٹینٹ جنرل آسیم منیر پاکستان نیو آرمی چیف کہ آسیم منیر جو ہے پاکستان کے نئے آرمی چیف یہ کون ہے تو ان کے جو پروفائل کے اندر ڈان لکھ رہا ہے اور وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ 2017 کے آغاز میں ان کو ملٹری انٹیلیجنس کا جو سربرا لگایا گیا اور پھر اکتوبر میں ان کو آئی ایس آئی کا چیف مقرر کر دیئے گیا دوان کے مطابق بھی اکتوبر میں انہوں نے آئی ایس آئی کا چیف کا منصب سنبھال لیا تھا پھر انٹرسٹنگلی ایک اور نومبر کی 18 نومبر کو پرائیم منسٹر اس وقت کے عمران خان نے یو اے ای کا دورہ گیا جہاں پہ انہوں نے یو اے ای کے جو نائب صدر ہیں اور ان کے پرائیم منسٹر بھی اور دبائی کے جو رولر ہیں شیخ محمد بن راشد المختوم جو ہیں ان سے ملاقات کی اس وقت میں عمران خان صاحب کے ہمراہ جو ہے کہ وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسد عمر صاحب رزاق دعود جو جو غلام سرور تھے آمی چیف تھے اور ڈی جی آئی سائی جو ہیں آسی منیر صاحب اس دورے میں بھی ان کے عمران تھے یہ مختلف جو اس کی تصاویر ہیں اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک تصویر میں آسی منیر صاحب یہ تصویر جو ہے کہ یہ وائس آف امریکہ کی جو یوٹیوب کیوپر ویڈیوز ہیں ان کیوپر اویلیبل ہیں یہ اس میں تشریف فرما ہے پھر اسی طرح پی ٹی آئی کا افیشل پیج ہے ٹویٹ کا یہ اٹھارہ نومبر دوزار اٹھارہ کو دو بچ کر باون منٹ پر پی ٹی آئی نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور اس کے اندر یہ ویڈیو شیئر کی تھی اور اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آمی چیف اور آئی سائی چیف جو ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے اسی میٹنگ میں نظر آ رہے ہیں پھر اسی حوالے سے ہم جو دبائی گزٹ ہے یہ اخبار ہے اس کی انیس نومبر دوزار اٹھارہ کو انہوں نے خبر چھاپی کہ یو ای لیڈرز ریسیوز پاکستان پرائم منسٹر عمران خان اور اس میں جو پاکستانی وفت کے بارے میں انہوں نے بتایا اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر نام نہیں لکھا گیا تھا کہ وفت کا حصہ ڈی جی آئی سائی تھے تصویروں میں نظر آ رہے تھے ویڈیو میں نظر آ رہے تھے لیکن دبائی گزر نے وفت کے شرقہ میں ڈی جی آئی سائی آسیم منیر صاحب کا نمبر جیک وہ لکھا ہوا ہے پھر تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں دو بڑے اہم سوالات اٹھتے ہیں کہ جو کیا آسیم منیر صاحب نے اگر نومبر چھبیس یا نومبر ستائیس کو لیفٹینل جنرل کے رینکس لگائے تھے جس اعتبار سے اب بتایا جا رہا ہے ٹی جی کے ستائیس نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیڑھ تھی تو اس سے پہلے یہ جو پرائی منسٹر کے ساتھ ان کا وزٹ ہے اور پھر یہ جو خبریں ہیں کہ یہ چھبیس اکتوبر کو انہوں نے ڈی جی آئی سائی کا چارج سنبھال لیا تھا تو کیا یہ اس ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر چھبیس اکتوبر سے لے کر چھبیس یا ستائیس نومبر تک بطور میجر جنرل ڈی جی آئی سائی کے سربراہ کے طور پر کام کیا اس کی وزات ابھی تک نہیں سامنے آئی کیونکہ اس وقت کی تمام خبروں میڈیا کلپس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ آسیم منیر صاحب چھبیس اکتوبر کو لیفٹینٹ جنرل کے رینکس لگا چکے تھے اس لئے ان کو لیفٹینٹ جنرل لکھ کے بھیجا جا رہا تھا دوسری بات کہ اگر یہ رینکس نہیں لگے تھے اور یہ میجر جنرل کے رینک پر ہی تھے تو پھر یہ پرائی منسٹر کے ساتھ بھی انہوں نے وزٹ کیا ڈی جی آئی سائی کے طور پر وزٹ کیا تو کیا پھر اس وقت یہ غلط خبریں دی جا رہی تھیں میجر جنرل کی بجائے لیفٹینٹ جنرل لکھا جا رہا تھا تو یہ وہ کوئسٹنز ہیں جو مختلف اس وقت حلقوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور جو پاکستان کی ملٹری اور سیول بیروکریسی ہے اس کے اندر بھی یہ سوالات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر جو بڑا ابحام ہے اسی لیے ایک حاج آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے وحد ایسے آرمی چیف ہیں جنہوں نے بے شمار ہمارے تین پانچ آرمی چیف ایسے رہے جو ایکسنشن لیتے رہے جنہوں نے بعض نے خود دی جیسے میں نے پہلی تذکرہ کیا بعض نے حکومتوں سے ایکسنشن لی لیکن یہ وحد پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنہوں نے عوضہ سمالنے سے پہلے جو ہے کہ وہ ایکسنشن لیتے ہیں دوسری ایمباد یہ پاکستان کے سترویں آرمی چیف ہیں پاکستان کی عمر پچھتر سال ہو چکی ہے آرمی چیف کی مدت مدازمت تین سال ہوتی ہے اس اعتبار سے پاکستان میں اس وقت پچیسوہ یا چھپیسوہ آرمی چیف ہونا چاہیے تھا پاکستان کی عمر کے اعتبار سے پرائیم منسٹر کی جو مدت کانسٹویشنل مدت ہے وہ پانچ سال کی ہے تو اس اعتبار سے پاکستان میں پندرہ جو ہے وہ پرائیم منسٹر اس وقت پندرہ میں ہونے چاہیے تھے لیکن اس وقت تئیسویں پرائیم منسٹر ہیں اور اگر ان میں آٹھ نگران وزرائی آزم کو شامل کر لیا جائے تو یہ تیتیسویں پرائیم منسٹر اس وقت ہیں کیوں ہم آرمی چیف کے اوپر اتنی بحث کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرائیم منسٹر کی کانسٹویشنل مدت ہے اس اتنی مدت جو ہے ہمارا آرمی چیف لے رہے ہیں ایوریج اور جو چیف آرمی کی جو مدت ہے تین سال کی تو ہمارے پرائیم منسٹر ایوریج اتنی مدت لے رہے ہیں اس لئے زیادہ امپورٹنس یہاں پر آرمی چیف کو ہے پرائیم منسٹر کو کم دکھائی دیتی ہے شاید اس لئے ہم بسکس کر رہے ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جو اب آ رہا ہے کہ نئے آرمی چیف وہ ایگزیمپلز یا وہ مہارات آرمی کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور ملک کے اندر قائم کرنے میں کامیابی ادا کر سکیں اپنا کردار ادا کر سکیں اس کے نتیجے میں کہ یہ ریورس ہو جائے اور پرائیم منسٹر اپنی مدت ملازمت مکمل کریں اور آرمی چیف جو ہے کہ وہ تین سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے کہ وہ اس منصف پر نہ رہیں خالی جمیل کو جاز دیجئے اللہ حافظ